السلام علیکم کیسے ہیں دوستوں آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے سب کو اللہ پاک محفوظ فرمائے اور بات کریں گے آج یقینی طور پر یہ جو سلسلے چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں یہ اب بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں ہو رہی ہیں اور اب جس کو دیکھو وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور یقینی طور پر جب ٹائم ٹو ٹائم یہ سٹوریز ہائیں ماضی میں ایک آدم مہینے پہلے تو میں نے اس پر ایک دو پروگرامز بھی کیے لوگوں کے موقف تھے کہ یار فلا آدمی یہ کہہ رہا ہے سلی ملک یہ کہہ رہے ہیں عطا اور رحمان یہ کہہ رہے ہیں آبیسلی وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہیں لیکن یار میں نے بڑے دن سے اس چیز کو مانیٹر کیا کہ کون کہاں بیٹھ کر کیا بات کر رہا ہے کون کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کون کس جگہ کا سہارا لے رہا ہے کون کسی بڑے صحافی کا سہارا لے رہا ہے کہ یار ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے ہم آپ بات کریں گے تو بہرحال ہمارا تو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کرکٹ نیٹ اینڈ کلین ہو لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نائنٹی فور کے کسی میچ کی نیوزی لینڈ میں بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ نائنٹی سیون ایٹ کی بھی کوئی بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی شارجہ میں انگلینڈ سے ہارے ہوئے میچ کی بات کرتے ہیں جس میں بہت سے الزام لگانے والے تو موجود ہی نہیں تھے جن پر شکوک و شبات ہیں یا پھر آپ اگر انیس سو نینیانوے کے ورلڈ کپ پر فوکس کرتے ہیں انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ کے کارٹر فائنل پاکستان ورسیز انڈیا پر فوکس کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر صرف پاکستان کرکٹ نہیں پھر وہ ٹیم بھی جو ہے اس کو بھی منظر عام پر آنا پڑے گا کہ جس سے آپ کریڈٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب how dare you can say like this کہ پاکستان انیس سو چھانوے کا ورلڈ کپ اسی مکرم کو کھیلنا نہیں تھا مورل ڈاؤن ہو جانا تھا تو انڈیا یعنی محنت ہی نہیں کر رہا تھا یعنی انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ میں جو عجیز عڈیجا نے طبیعت سے آخر میں پٹائی کی رہتے ہیں مقار یونیس آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہو چورانوے میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں پیسو کی آفر کی یہ عطاور رحمان نے یہ باتیں کی ہیں تو عطاور رحمان نے پھر ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے نا ٹائٹل پر مختلف باتیں آپ نے آج ایک ایسی نون کرکٹنگ لائن تھی میں بھی اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ بات آپ نے کس طرح سے کر دی یار آپ مطلب ملک کے سفیر بننے کے دعوے دار ہیں آپ اگر ٹیکسی چلا رہے ہیں یا اگر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ایوریج کرکٹر تھے سہی ہے ایوریج ہی تھے بھائی لیکن آپ بات بھی کر رہے ہیں فکسنگ کی تو لوگ آپ کو جگہ دے رہے ہیں پلیٹ فارمز پر آپ کی سن رہے ہیں لیکن آپ ایک ہی بات دھورا رہے ہیں کہ وہ میرے کسی دوست کو بھی پیسے دیے وسیم اکرم نے اور مجھے چپ رہنے کا کہا اور وہاں میں نے قبول لیا میں نے جسٹس کا یوں کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یار ایک چیپ جسٹس تھے ایک یعنی کہ جسٹس تھے جن کو آپ کے کیس کے لیے تائنات کیا گیا تھا تو یار آپ پہلے تو ان کو مخاطب کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں یہ ابھی میں صرف آپ کی جو ہے نا آج بات کر رہا ہوں دوسرے مدد پر کہ یار آپ الزام در الزام لگائے جا رہے ہیں لیکن جب بھی آپ کوئی نئی بات کرتے ہیں آپ کی ایک لائن کے بعد ساری وہی پرانی کہانی شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ وسیم اکرم اس پر سو کرے کیوں نہیں کرتا تو بھائی آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے پاکستان کرکٹ کا پاکستان کرکٹ کا آپ نے مزاق بنایا اس کے بعد آپ بیٹھ کر یار میں بڑا حیران ہوں جتنے بھی یہ لوگ ہیں ہمارے ملک میں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں مطلب آپ ایک جگہ یہ کہہ رہے تھے کلیر کٹ اتاو رحمان کی میں بات کر رہا ہوں یار آپ کرکٹ پر بات کرو نا آپ کرکٹر ہو آپ صرف کرکٹ پر بات کرو نا آپ دوسری ڈرامے وازی کیوں کر رہے ہو یار آپ نے یہ کس طرح سے بولا ہے کسی بندے کو کسی اینکر کو کہ یار یہ تو یہاں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے تو پاکستان ہے یہاں تو پچاس ہزار دو بندہ مار دو مطلب کون کون بندہ مار رہا ہے تم کوئی مافیا ہو کون ہو مطلب تم کس طرح سے ایسی باتیں کر رہو یار تمہیں کتنا فریڈم ملا ہوئے تمہیں کون مار رہے کہ مجھے دھمکی آ رہی ہے کون تمہیں دھمکی دے رہا ہے ایک عرصے سے بیٹھ کر میچ فکسنگ کا پر دورا باکس کھولا ہوا ہے صرف مقصد یہ ہے کہ سلیم ملک پھر آخر میں بول کوٹ میں ڈال دیتے ہیں ملک صاحب نام بتائیں گے سب کے بتائیں گے وقت آنے دو ارے بھائی ملک صاحب پر کیوں بات کر رہو پھر تم کس لیے آئے ہو بھائی بھار معذرت کے ساتھ آپ کس لیے معاشرے میں نکلے ہیں آپ کون سا سچ تلاش کر رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں آپ نہیں تھے میں آپ کو ایسا کرکٹر بتا دوں بھائی مجھے کوئی دکان تو لگانی نہیں ہے آپ ایک بہت ہی ایوریس کرکٹر تھے پوری دنیا میں وسیم اکرم کے فینز ہیں میں وسیم اکرم کی آپ سب کو جانتے ہیں مجھے میں وسیم اکرم کی سپورٹ میں یہ پروگرام نہیں کر رہا لیکن بھائی ہم بھی کہیں نہ کہیں وسیم بھائی کے فین رہے ہیں بچپن سے انہیں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اگر کوئی کلیر کٹ کوئی نیو ایویڈنس ہے جن کی بیسس پر آپ ان پر کوئی کیس تھوپ سکتے ہو آپ ان سے کیوں پوچھ رہو یار مجھے 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 پر سو کرو دیکھو کیسے نہیں کرتا خاموش کیوں بیٹھا ہے بھائی وہ کیوں بولے وہ تم سے کیوں بات کرے کرکٹ چھوڑ دی اس کا عالمی کرکٹ میں ایک مقام بن چکا ہے ان کا تم جو ہے آ کر جو ہے اورٹی سکی دے اسکریٹمنٹ دے دے تو یار یہ بڑا شاکنگ ہے میرے لیے جو اس نے یہ لائن بولی ہے میں خود ان کا موقع فاتا تھا میں اکثر کبھی کبھی مطلب مہینے میں ایک آدھا پروگرام اس پر سوچا تک کر لوں گا آپ نے کیا ہمارا تو چینل ہی دو تین مہینے کا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس پر پروگرام ایک آدھا کیا ہے اب میں نے سوچا تھا کہ اس پر بات کریں گے کہ ان کے موقع پر کیا ہوا کوئی ایکشن لیا جائے گا کیا کرے گا پاکستان کرکٹ بوٹ کا کیا اس میں رول ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیا ان سے کچھ پوچھنا چاہیے بلانا چاہیے یار فلا آدمی کو بھی پتا ہے وہ فکسر ہے فلا کو بھی پتا ہے پھر یہ مطلب شخص تمیزی پر اتنا اترا ہوا ہے اب میں دوسرے انگل پر آگیا ہوں میں نے ان کو بات کرتا ہوئے دیکھا دیکھیں دانش گنریہ کو میں ایک بات پر سلام پیش کرتا ہوں دانش اپنا کیس ایک بلکل ڈیفرنٹ انگل سے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا میں اس پر پورا پروگرام کروں گا لڑتا رہا کہ بھائیہ مجھے میں نے اگر مروین ویس فیلڈ کو ملوایا جو وہ بیچارہ سیہ فارم ایسکس کا دانش کا ٹیم میٹ تھا تو بھائی مجھے کس نے ملایا مجھے ملوانے والا سلام دعا کرانے والا پی سی بی میں نوکری کرتے تھے اسد صاحب ٹھیک ہے نا تو اسد مصطفی صاحب اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیس کے بعد بھی وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ نوکری پر رہے پی سی بی کے اوفیشل میٹرز کو دیکھتے رہے تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ جس کی لاتھی اس کی بہنس والی کانی چھوڑ دو ہمیشہ سے کرکٹر جائے گا ارے بھائی کسی فکسر کا نام بتا دو نا مطلب آپ کی یہ جو سیریز ہے جو میں کرتا ہوں کہ بھائی یہ تیریفائنگ ریویلیشنز یہ پھر آپ کی جو بات ہے پھر آپ کی بات کو تقویت ملے گی آپ اتنے عرصے آپ اتنے بنتے ہیں کہ یوں میٹنگ ہوتی تھی مجھے کہا کہ یہ پیسے کی آفر کی کیا تم کبھی یہ نہیں جان سکے کہ وہ پیچھے کون سا فکسر ہے جس کے یہ لوگ تابع تھے یا جو ان سے کنیکشن تھا جس کا جو ان تک جس کی ایزیلی ایکسس تھا رسائی تھی اور وہ ان کو کہتا تھا کہ یار ہاں فکسنگ کرو یار وسیم فکسنگ کرو اپنے لڑکے بھی خریدو کون ہے وہ آدمی جب تم یہ نہیں جانتے تو بھائی پھر ایک آدھا بار آؤ کئی سٹیٹمنٹ دو کسی اکبار میں اپنے آپ کو ہائلائٹ کرو ایک آدھا پروگرام میں بیٹھو اس کے بعد خود کو ہائلائٹ کر کر غائب ہو جاؤ اچھا سونے پر سو آگا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں میرا تو کسی سے کوئی یارانہ وارانہ تو ہے نہیں لیکن جو غلط بات ہے غلط بات ہے جو سپورٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ تھی تو میچ فکسنگ میں جو آواز اٹھانے کی علامت سمجھے جاتے تھے میں نے ایک جگہ اس شخص کو یہ بھی کہتے ہو کوئے سنا جس کا نام آتا اور رحمان ہے آپ لوگ شاید بہت سے جانتے نہیں ہوں گے کون تھا آپ نکال کر دیکھیں کہ اس کو فکسنگ کی آفر ویسے بھی یار اگر کوئی گھڑیا کسیم گئی آدمی ہوگا جو اس کو کہہ گا یار میچ فکس کر لو مطلب یہ تو ویسی ہے کوئر میں 15 رن دے دیتا تھا یار میں تو یہ پریشان ہوں یہ تو ترنے والا تھا بھائی میں آپ کو ایک میچ بتاتا ہوں آپ لوگ دیکھیں باسیت علی کیا چیز تھے وہ جو دنیا کہتی ہے ایک میچ نکال کے دیکھیں شارجہ کپ 1993 ٹھیک ہے نا پاکستان ورسز ویسٹن ڈیس فائنل شارجہ 1993 باسیت علی نے اس وقت کی کرکٹ میں 67 بالز پر پاکستان کی بری حالت تھی جب وہ بیٹنگ کرنے آئے تھے 67 بالز پر ای تنگ 127 رنس کیے تھے اور نوٹ آؤڈ رہے تھے اور ایم روز پیٹرسن آپ دیکھ لیں آپ کو کم انس آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کیا باسیت علی کیا کلاس ایپ تھے مطلب وہاں کی وکٹ پر آسان نہیں ہوتا کہ نیچے رہتا ہے لو باؤنس رہتا ہے لیکن ایم روز وغیرہ کی ایسی درگت اس وقت تک کبھی کسی نے نہیں بنائی تھی اس شخص نے 284 کیاوا وہ میچ بھی پاکستان کو ہروانے میں کلیدی رول پلے کیا اتنی مار کھالی اتاور رہمان نے اتاور رہمان تھے وکار یونس تھے سلیم ملک بھی اس میں بولنگ کرا رہے تھے تو بھائی وسیم اکرم کے ایسی کرکٹر کسی میچ میں نہ ہونے کا نقصان سمجھ لو کہ کیا تھا پاکستان وہ میچ کسی صورت نہیں آرتا اگر وسیم اکرم موجود ہوتے آپ لوگوں میں نہ دم تھا نہ خم تھا اوہ بھائی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ کار کرکٹ ہے کرکٹ پر بات کرو آپ کسی ملک میں یار میں آپ سب سے پوچھتا ہوں سارے بھائی ہیں تھوڑے بہت جہاں جہاں سے بھی دیکھتے ہیں یو اے ای سے بھی دیکھتے ہیں یو اے ای سے بھی دیکھتے ہیں میں بھی وہ پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیشی دوست ہوں گے بھائی ہوں گے لیکن یہ بات بتا دیں کہ آپ ایمانداری سے بتا دیں ایک آدمی فکسن کلیم کرنے نکلا ہے all of the sudden وہ آپ کی یا میری کنٹری کے لیے یہ بات کر دیتا ہے کہ یار آپ کو تو یہاں کا پتہ ہے کہ پچاس ہزار روپے تو بندہ مار دو کون آدمی ہے کس کو تم جانتے ہو کہ پچاس ہزار دے کر وہ بندہ مار دیتا ہے یار تم کرکٹ کے انسان ہو یا تم کون ہو کوئی تیریریسٹ اوگنائزیشن کو جانتے ہو تم مطلب یہ گھڑیا بات کر رہے ہیں طور رحمان میں نے آج سوچا کہ یار آج ایسی کی تیسی میں اپنے ملک کا ایک شہری ہونے کی ایسیت سے اس لائن کو کوٹ کروں گا میں مضمت کرتا ہوں کنڈیم کرتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کو اگر تمہارے ساتھ فکسنگ میں کوئی زیادتی ہوئی ہے میرے دوست تو تم آؤ فکسنگ پر بات کرو تم اس پر بات نہیں کرو صحیح ہے تمہارے پاس کوئی واضح کوئی نیا ایویڈنس ہے یا جو اس وقت مسنگ تھا آپ سائن کر کے چیزیں دے دے تو پھر آپ کہتو میں نے تو کہہ دیا تھا یوں کہہ دیا تھا بعد میں لوگوں نے مجھ پہ تم کون تھے جو تمہیں بلی کا بگرہ بنایا جائے گا اور اگر کوئی فکسر تھا ہے یا نہیں ہے اوپر والے کی ذات وہ جانتی ہے وہ بھکتے گا بھائی دیکھیں دنیا میں رسی دھیلی ہوتی ہے مرنا ہے سب کو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اور اپنے اپنے حساب سے جس کا عقیدہ ہے تو میرا رب جو ہے نا وہ اعتصاب کر دے گا آخر میں آخرت میں سزا اور جزا ہے دنیا کی چلاکی وقتی ہوتی ہے کام نہیں آتی تو بھائی اگر کوئی کلپریٹ ہے تو اس کا نام ہی لیے جار ایک آدمی کا نام اچھا پھر حیران کن بات یہ ہے کہ جو بیچارے علامت سمجھے جاتے تھے باسط علی یا راشد لطیب میں نے ایک جگہ تور ریمان کو یہ بھی کہتے ہو چلے لیار وہ یوں کہتے ہی ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیا کہا بعد میں انہوں نے سائن نہیں کیا انہوں نے ایک جگہ یہ بھی بولا تھا کہ وہ ایک پرچہ تھا میں نے اس پر لکھا تھا انہوں نے کہا تھا ہم سائن کر دیں گے تو اب ان لوگوں کا بھی یہ جو لوگ نیک بن رہے ہیں یا ہمیں نہ بلوائیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں شاید ان کے بھی ہوں گے تو شاید شٹ اپ کال دیتی گئی ہے ان کو تو بھائی میں آپ سے سیدھی سیدھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کسی کو خوش نہیں ہو میرے اگر یہاں پر پاکستانی دیکھیں فین تو فین ہوتا ہے کرکٹ لور کرکٹ لور ہوتا میشینز بڑے ڈائی ہارٹ قسم کے کرکٹ کے فینز ہیں ہم سب ہیں میں پاکستانی ہوں آپ اگر انڈین ہیں پاکستانی ہیں سری لنکان ہیں نیپال سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں افوانستان سے ہیں ہمارے ہاں بہت شدید فالو کی جاتی ہے تو بھائیہ ہمارا اس کھیلس ہے بھروسن آٹ ہو ابھی وہ چاولہ نے جو اسٹریٹمنٹ دے دیا تو وہ بکی نے اس کے اوپر بات ہو گئی کہ یار ہرمیچی اسکرپٹڈ ہے ہرمیچی فکس ہے تو یار مطلب کیا مزاد بنایا بھائی آپ نے ایسا نہیں ہے بھائی اتنا نہیں ہو سکتا جتنا آپ بتا رہے ہیں اور دوسری بات عطا اور رحمان کی آپ دیکھ لیں جب سے یہ منظریں عام پر آئیں ایک ہی باصل بجا رہے ہیں سلیم ملک کے ساتھ یوں ہوا اچھا وقت آنے پر ملک سب بتائیں گے تو بھائی آپ کیا جانتے ہو آپ کیوں آئے ہو آپ صرف یہ کہنے آئے ہو ہر بلیٹ فارم پر کسی سے آپ کہتے ہو تو میرے پاس بہت مواد ہے میرے ساتھ پروگرام کر لیں جب وہ آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہے تو آپ بتاتے رہے تو یار میں نے جسٹس قیون صاحب کو یہ دیکھا جسٹس قیون کا کیس جو ہے وہ آپ سے کیوں جانیں گے لو موجود ہے وہ پوری چیزیں موجود ہیں کہ ان کے کیا انکشافات تھے لوگوں کے انہوں نے کیا کہا ان کا کیا ورڈک تھا فائنل سب کو پتا ہے تو مطلب کچھ نیا لے کر آؤ کونا مارکٹ میں بھائی کچھ نیا لے کر رہا ہوتا اور رحمان کوئی نئی بات کرو نئی بات کیا کرو پسی مکرم آئے مجھ سے بات کرے میرا کریئر ختم ہو گیا کیا چاہتے ہو آپ کوچنگ کرنا چاہتے ہو آپ اہل ہوگے تو آپ کو مل جائے گی یار آپ بھی میرے ملک کے کھلاڑی تھے لیکن جو سج بات ہے وہ سمجھ لو کہ آپ خود کی اور ایک کالیٹی پلیئر کی کلاس اور لیجنڈ کی طرف تو نہ جاؤ لیکن آپ کی سکل وائز جو ہے آپ ایک کالیٹی آؤٹفٹ جو ہوتی ہے نا اس میں نہیں آ سکتے تھے آپ کی قسمت تھی کہ آپ اتنی جلدی کرکٹ میں آ گئے اور کچھ میچز بھی پاکستان کے لیے آپ کھیل گئے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اچھے اچھے بولرز طرز گئے یار شاہد نظیر آپ سے بہت اچھا بولر تھا آپ کے بات کا تھا کافی بات کا تھا لیکن دیکھیں وہ جی سہرہ میں آیا کھیل رہا تھا آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وغیرہ لیکن وہ بیچارہ جی سہرہ میں آیا بڑا مشکل ہو گیا تھا وسیم وقار پھر شویپ کی آمد ہو گئی زاہید کی ہو گئی وہ بیچارہ پریشان ہو گیا پھر زاہید بعد میں انفٹ ہو گئی شویپ سیٹل ہو گئی ادھر سے محمد سمی آ گئے پھر انز امام نے ایک چھوٹا سا پیریٹ آیا کہ شاید نظیر کو ٹیس میچز بھی کھلائے کچھ ایک آز ونڈیز بھی کھلائے تو وہ دوہزار کے کافی بات کی بات ہے تو شاید نظیر ایک کالٹی بولر جس کی کلاس بھی لگتی تھی وہ بیچارہ کم سے کم وہ جو ہے نا تین سو وکٹو والا بولر لگتے تھا سب کی رائے یہ وہ اس میں ٹیلنٹ تھا بولنگ کرانی آتی تھی ان کو تو فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے شاید نظیر کا تو شاید نظیر کرکٹ اتنی نہیں کھیلا آپ کرکٹ کھیلے کافی کھیلے آپ کی منت بڑی چار پانچ دفعہ طبیعت سے پٹائی ہوتی ہوئے بھی دیکھی یہ خیر کرکٹ کی بات ہے تو بھائی اگر کسی لیجنڈ کو تارگیٹ کر رہے ایک عرسے کے بعد گڑا مردہ اکھاڑ رہے ہو تو آپ کو کوئی نئے آئیڈیا لے کر آنا چاہیے کوئی نئی بات کرنی چاہیے اب آپ فرسٹریشن لیول جو ہے نا وہ اتنا ہائے ہوتا جا رہا ہے ان کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ انٹرویوز میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار یہ تو آج کل تو پچاس ہزار دو بندہ لوگ بندہ مار دیتے ہیں لوگ کون وہ لوگ ہیں بھائی ان سے تو پہلے کرکٹ کے علاوہ یہ سوال کر لو مطلب ہو آر یو ہاں آر یو بیکمینگا پارٹ آف اینی سوٹ آف ادھر مافیا کسی مافیا کا حصہ پندر ہوتا ہوں یار یہ غلط طریقہ ہے آپ کی غلط باتیں گھٹیا ہر کرتے ہیں آپ یہ میں کنڈیم کرتا ہوں اور میں ایک آدھا بات یہ ضرور کہوں گا بڑا با آدھا بو کر کیونکہ یہ لائن انہوں نے جس جگہ پر بولی ہے نا بھائی میں ان کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بہت کم امر سے اور کرکٹ سے بھی وابستہ رہے آئی تنگ کہ ان تک کسی نے یہ لائن ضرور پہنچائی ہوگی دوبارہ سے کہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر اس قسم کی لائن ادا ہو گئی صحیح ہے کرکٹ کی کوئی سٹوریز اگر بندہ ریویل کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس کا حق ہے آپ اس کو کاؤنٹر کریں آپ ہوسٹ ہیں انکر ہیں آپ جواب لیں لیکن آپ نے یہ لائن اپنے پروگرام میں جانے دے دی ہے اور اس کے بعد اب آپ پلیز ان لوگوں کو تنبی کریں کہ نیکس ٹائم they have to be careful اور مطلب careful نہیں بھی ہوں گے تو ابھی کرونا سے ساری گورنمنٹ نپٹ رہی ہے یہاں بھی پاکستان میں انڈیا میں پوری دنیا میں نیوزی لینڈ میں بھی ابھی کھٹکا لگا ہوا ہے چھوٹی آبات ہی ہے کابو پا گئے ہیں وہ کافیت تک اچھی بات ہے اللہ پاک ان پر بھی رحم کا معاملہ کرے اور ہم سب پر بھی کرے ہمارے ایشین بلوگ پر تو مین بات سمجھئے کہ بھائی آپ اتنی بڑے اور اتنی زبردست ہستی ہیں آپ تھوڑا سمجھیں چیزوں کو کہ آپ ریپیٹ میں ہی اگر اس بات کو سنیں کہ بات یہ لائن جاتی کہاں ہیں مطلب یہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں یہ کیا میسج دے رہے ہیں یہ کونسی بات ہے اس پر ایکشن ہو سکتا ہے یہ ملکی سطح کا اسٹیٹمنٹ لگتا ہے مجھے کہ آپ نے اس سے ملک کو ڈینٹ پہنچایا ہے اس طرح کے جو آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں اچھا ایک تو یہ فکسنگ کی بات ویسی ڈینٹ پہنچا رہی ہے دیکھیں اب یہ فکسنگ کی باتیں لاتے ہیں جب ہم یا کوئی بڑا پروگرام جو پرانے یوٹیوبرز ہیں جن کے بہت زیادہ ویورز ہوں گے وہ بھی یار پلیز وسیم بھائی کو نہ کریں یار وسیم بھائی ہم سب بھی دیوانے ہیں وسیم بھائی ایک ہی تھے نہ کرو یار اگر ایک چیز ختم ہو گئی ہے تو بھائیہ کوئی پھر ایسا کام کرو جس میں شور کم مچے عمل زیادہ ہو جائے تو عمل کرنے والی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں یہ سمجھ آ گیا ہم بھی میں بھی اتنے عرصے سے چپ کر کر بیٹھ کر چیزیں مونٹر کر رہا تھا کہ یہ کھچڑی بن رہی ہے میں نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا میں مونٹر کر رہا ہوں خامہ خائن پر بات نہیں کریں گے یہ جو اب مفروض ہیں ہیں ان پر بات کرنا بیکار ہوتی ہے بھائی نیا کیا لے کے آئے ہو آپ کیا نئی کیا نئی آپ نے جوہنا منطق دے دی کون سی نئی کہانی جوہنا وہ آپ نے لوگوں کو بتا دی سنا دی کوئی نیا ٹویسٹ لے آئے کہ یار وہ ایسا بھی ہوا تھا میرے پاس اس کا یہ ثبوت موجود ہے بھائی کوئی بات ایسی ہی بتا دو میرا یہ نمبر تھا مجھے کسی نے کال کر کر دھمکی دی تو وہ نمبر سے ٹریس ہو جائے گا اس کا ڈیٹا نکلے گا کہ بھائی یا کیا کبھی ایسے کسی بندے کی کال آئی تھی تو وہ کہاں سے آئی تھی کوئی لوجیکل کلو تو دو لوجیکل کچھ نہیں ہے سب باتیں ہوئی جاری ہیں یار وہ تو فکسر ہے دیکھیں سلیم ملک صاحب اٹھے واپس آئے کہ مجھے تو بعد میں کلیئر کر دیا پہلو انہوں نے جو بھی کہا کہ میں نام بتاؤں گا یا میں انٹی کرپشن سے کارپریٹ کروں گا پی سی بھی انہوں نے سوال نامات دیا انہوں نے کہا میں تو اسے بھرنے کا وہ ہی نہیں ہوں مجھے تو نہیں بھرنا ہے سوال نامات تو بہرہ لون منع کیا لیکن دیکھیں ان کی بھی بس ہو گئی وہ اپنا کیس الگ طرح سے لڑنے آپ ان کے پیچھے چھپ کر یہ کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر وہ وقت آنے دیں ملک صاحب ہی بتائیں گے سب کے نام تو بھائی ملک صاحب تو یہ کہہ رہے کہ اگر اب مجھے کسی نے فکسر کا تو میں لیگل پروسیڈنگ کروں گا دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہہ دی انہوں نے میجر وٹ کہہ دیا اب بات یہ ہے کہ تم اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ وسیم اکرم بھی یہی بیان دیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ اتنی بڑی چیزیں ہیں اتنے بڑے کرکٹر ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف اپنے پیسے خرچ کر کے جو ہے وہ لائر کے ثرو کوئی آپ کو نوٹس کرائے یا کوئی کیس دائر کرے یا کوئی آپ کو سو کرے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرے تو یہ تو آپ پبلسٹی گین کرنے کے چکر میں لگ رہے ہیں آپ کوئی نئی بات ایسی لے آئیں کہ خودی لوگ مجبور ہو جائیں عرباب اختیار خودی کہیں کہ ہاں یار یہ عطا اور ریمان یہ والی بات بلکل لوجیکل بول رہا ہے لوجیک اپنی لگ رہی بہت سواب گھٹیا باتوں پر اترائیں آپ کے موہ سے جانے ان جانے میں بہت غلط بات نکل گئی ہے ملکی لیول پر یہ بڑی نقصاندے بات ہے آپ کہہ رہے ہیں پچاس ہزار دو بندہ مار دو مطلب یار کس طرح کہہ سکتو آپ یہ میرے ملک میں بیٹھ کر کسی بھی ملک میں آپ یہ کس طرح کہہ سکتو ایسا نہیں ہو رہا بہت کتنا فریڈم ہے یار آپ لوگ بھی دیکھیں جو انڈین دوست ہوتے ہیں یعنی وہ بھی بھائی ہیں یار ہمارے ایشینز میری آپ کی طرح اگر تم لوگ بھی سن رہو یا پاکستانی بھی بھائی سن رہے ہیں ایک بات بتا دو یار یہاں کتنا فریڈم ہے یا آئے دن آپ لوگ اپنی مرضی کی باتیں کرتو یوٹیوب چینلز پر کرتو چینل اٹھالو تو آپ اس کو رگل دو اس کو رگل دو کسی کو کوئی تھریٹ ہے یہاں پر غلط بات کرتے ہو آپ لوگ یہ گھڑیا بات کی آئے تھنگ کہ اس پر آپ لوگ جو ہے نا ایک گروپ بنائیں لابنگ کریں اور بتائیں کہ یار کرکٹ کے بندے کو کرکٹ کی بات کرنی چاہیے یا اس نے کس طرح سے یہ لائن عدا کر دی میں معذرت چاہتا ہوں اتا بھائی میں اتا بھائی بھی کہہ رہا ہوں ایک جگہ آ کر آپ کو کیونکہ میرا آپ سے کوئی کوئی نرازگی تھوڑی ہوگی بات یہ کہ میں نے تو خدا آپ نے پہلی بار جب بات کی میں نے بھی پروگرام کی اپنی چھوٹی سی دنیا میں اس پلیٹ فارم پر جو ابھی میں نے نہیں شروع کی کہ یار عدا اور رحمان کہہ رہے ہیں یار ان کے الزامات ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادت ہوئی تو یار ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کرکٹ میں اب میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بچارے جو ہے وہ کرکٹ میں زیادتی کا شکار ہوئے ہیں تو یار خدا رہا ان کے ساتھ انصاف کرو انہیں ان کا جائز مقام دے دو اگر وہ کسی ریجنل ٹیم وغیرہ کی کوچنگ سے ماضی میں منسلک رہتے ہو انہیں کسی نے پسند نہیں کیا چیئرمنز نے وہ ہوتا ہے کہ جب چیئرمنز بدلتا ہے تو لوگ بدلتے ہیں تو یار اب دوبارہ سے ریویو کرلو اتاوائی کرکٹر تو اچھے تھے لیکن وہی میں کہتا ہوں کہ وہ ورلڈ کلاس نہیں تھے لیکن کوچنگ اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ آپ کو پتا ہے کوچنگ کوچنگ چاہید وہ اچھی کرتے ہو انہیں بتانا آتا ہو لڑکوں کو گرون کرنا آتا ہو جو کہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے تو آپ آئیں پاکستان کی خدمت کریں لڑکوں کو اچھے لیکچرز دیں جس ٹیم کے ساتھ آپ منسلک کو ان بیچاروں کو لڑکوں کو اکیلے میں جب آپ سمجھائیں ون آن ون تو بولیں بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی آپ جو ہے غلط طرف مت جانا آج کل کرکٹ بڑی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو آفرز آئیں گی ورنہ ڈینٹ لگ جاتا آپ کبھی سیٹسفائی نہیں روگے اپنی زندگی سے فلا 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 یہ وہ اچھی باتیں جس پر ہم اتا بھائی کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن اتا بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یار یہاں تو آپ کو پتا پچاس ہزار دو بندہ مار دو کون ہے وہ آپ کو پتا ہے تو اب آپ کو بتانا پڑے گا میں ایک پاکستانی شہری ہوں آپ میرے بھی کہیں نہ کہیں ہیرو رہوں گے میرے ملک کی نمائندگی کیا آپ یہ کلیم کر رہے ہیں آپ بتائیں یار ہم جیسے عام لوگوں کو آپ بتائیں ہم جیسے عام انسانوں کو بتاؤ بھائی کہ پچاس ہزار دے کر کون یہ حرکت کر رہے ہیں آپ کس کو ایسے آدمی کو جانتے ہیں یار آپ غلط کر رہے ہیں آپ نے یہ بلکل ہی گھٹیاں بات کر دیا کرکٹر کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے کرکٹ کی بات کرنی چاہیے آپ آ رہے ہیں اڑائے جا رہے ہیں اڑائے جا رہے ہیں یار پھر لوگ آپ کو غلط بھی نہیں بول رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آیا دو یار بھائی ہے شاید کچھ ہے ان کے پاس کچھ ہے بھائی وسیم اکرم جیسے ان کے پرستاد پوری دنیا میں ہیں اگر آپ ایک مہینہ اور بولے نا تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی مجھے دھمکیاں مل رہے ہیں دھمکی کی کوئی میڈیم تو ہوگی ووٹسٹ پر ملتی ہے دھمکی ٹیلی فون لائن پر ملتی ہے دھمکی وہ جگہ بھی بتائیں نا کہ مجھے فون آتے ہیں تو آپ کا فون خود ہی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں وہ خود ٹریس کر لیں گے کہ یار اطور رحمان نام کے کرکٹر کو ہمارے ملک کے کیا کوئی ایسی تھریٹس آتی ہیں کہ یار تم اس بات بارے میں آپ کو اگر تھریٹس آ رہی ہیں آپ دے دنہ دن پروگرام کیے جا رہے ہیں وہ بھائی نہیں کریں یار ایسا نہیں کریں نہیں کریں آپ نے کافی سر مار لیا میری بات سمجھ لیا تھا بھائی ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں سلیم ملک صاحب صرف اپنی جو خویہ و مقام ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کی جنگ لڑ لیں I think he is right کہ وہ اپنے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یار میں یہ کتنا اچھا کرکٹر تھا میرے ساتھ یوں آ بعد ایزا میں ہینڈ میں جا کر کلیر ہو گیا آمیر سویل ان کے ساتھ بیٹے آمیر سویل نے یہ ساری چیزوں میں ان کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ملک صاحب کا تو ٹریک ریکارڈ اچھا تھا فلا فلا اور لوگوں نے بھی کر دیا کہ آہاں یار آجانا چاہیے ملک صاحب کو کیا ہوتا ہے لیکن وہ اب جا کر کسی پر الزام نہیں لگا رہے لیکن آپ کیا غلور وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر اب کسی نے الزام لگایا تو اچھا نہیں ہوگا آپ کیا غلطی کر رہے ہیں آپ اپنی کم اقلی یا اپنی جو ہے نا کم شعور کی وجہ سے یہ غلطی کر رہے ہیں یہ نہ کیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تو خیر خواہ اور چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم لے کر بیٹھا ہوں اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے آپ پرابلم میں دوسری آ جائیں گے دوسری پرابلم یہ ہوگی کہ آپ غلط باتیں کرنے لگیں اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے چال لائنوں کے ساتھ پانچویں بات کیا عدہ کر دی پچاس ہزار بندہ یہ ذرا سوچنا یہ بار بار سننا آپ لو کہ یہ کیسے کہہ گئے ہو تم بھائی کرکٹ کی بات کر لو سالی ملک یوں تھے وزی مکرم یوں تھے فلا یوں تھے ایک مثال دے رہو دانش کے عادت اچھا نہیں ہوا اس کے عادت برا نہیں ہوا آپ تو اپنا کیس لڑے جا رہے ہیں بھائی اس سے اچھا تو میں اس بچارے دانش کے نیریا کو کہتا ہوں کہ وہ بچارہ عزت احترام تمیز کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ سے اپنی بات آگے کنوے کر رہا ہے کہ یار دیکھو میرا کیس ایسا نہیں تھا مجھے ای سی بی نے بین کیا میرے اپنے نیشن میں میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا انہیں انہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ بھائی میں نے ملایا میں سہولت کار نہیں تھا ملاقات کرائی مجھے اس کی انٹینشن کا نہیں پتا تھا شاید وہ یہی ثابت کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے وہ صحیح ہے اس معاملے میں لیکن باقی باتیں اگر کوئی اور بھی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے تو بھائیوں یہی آج کی کہانی ہے میں نے آج کرکٹ والوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ بھائیہ کرکٹ کی باتوں پر رہو نا بہت سے ایسے لوگ ہیں کسی کی لئے ہیڈنگ لائن سے گزرتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت یہ معاملے کھولنا بہت ضروری تھے یا کچھ بھی تھا لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ سب چپٹر کلوز ہو چکے ہیں اب ان پر بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آنے والے ٹیلنٹ کو بھی کرکٹ سے دور کر دو گے تو بھائیہ یہ غلط ہے یہ غلط سائن ہے نہ کرو اپنی اپنی زندگی میں ایسا نہ کرو ہاں کوئی پروف ہے پکہ ایوڈنس ہے کوئی گلٹی ہے کوئی کلپریٹ ہے آپ کو پتا ہے خود ہو جائے گی اس کو خود مل جائے گی اس کو سزا میں نے کہا ہے نا کہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ملتی ہے بوس آپ صبر کر لیں اور آپ دعا مانگیں اوپر والے سے کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے لیکن آپ بات کرتے ہوئے میں بھی تو بات کر رہا ہوں جذبات سے بات کر رہا ہوں دیکھیں میں نے اسی پروگرام میں میں ابھی ریپیٹ میں تو سنتا نہیں ہوں میں نے اسی پروگرام میں دیکھیں کتنی طریقے سے آپ سے بات کی کہ آپ کسی ملک کے نام پر فالتو بات نہیں بولیں کرکٹ کے علاوہ کوئی لائن نہ بولیں لیکن میں نے اسی پروگرام میں اس کرکٹر آپ کا اعترام سے نام لیا اور کہا گیا تباہی آپ بھی میرے ملک کے ستارے رہیں کئی نہ کئی ایک درمیانے درجے کے پلیئر تے لیکن آپ نے سرف کیا میری کنٹری کو تو آپ بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہیں آپ تھوڑا سا سوچئے نہ پیئے تو لیے پھر موں کھولیے تو آئی تنگ اٹو بی بیٹر فور ایوریون کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یوں ہو جاتا ہے بندہ مار دو پچاس ادا مطلب یار یہ لائن سوچو اور بہت آج جوڑ کر ان لوگوں سے گزارش ہے بھائی ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں سٹوڈنٹ آف دا گیم ہیں کہ آپ ذرا پلیس قائدے قانون سے ذرا چیزیں چیک کیجئے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر لوگ کیا کیا بول جاتے ہیں سر تو آئی تنگ کہ یہ بہتر ہوگا ہر بندے کی ایک کلاس ہوتی ہے تو آپ کی جو کلاس ہے اس کو ڈنٹ نہ لگے باقی سب کی خیر ہے تو اٹس اوکیو گائیس اور خیال رکھئے سبسکرائب کیجئے یار تیز تیز اور شیئر کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور اپنا فیڈ بیک دیجئے اور نام لینے کا میں نے کہا تھا بہت سارے نام ہیں اب جو اگلی ویڈیو بناوں گا یار اس میں میں اس ویڈیو پر سب کمنٹس کر دینا بھائی آپ لوگ تاکہ یار کوئی مس نہ ہو کمنٹس ضرور کرنا اپنی کوئی بات لکھ دینا ایک آدھا لائن کی لمبے چوڑے نہیں لکھنا کیونکہ میں اسی ویڈیو سے پھر اگلی ویڈیو میں رکھ کر جو ہے نا سارے کمنٹس پڑھوں گا سب کے اور سب کے نام آٹومیٹیکلی آجیں گے مجھے بہت سو کے نام یاد رہتے ہیں اقبال ایک لڑکا ہے وہ آج کل کمنٹ نہیں کر رہا پانچ کمنٹ آتے تو اس کے تقریبا ایک ویڈیو پر پتہ نہیں بھائی اللہ کرے تم خیریت سے ہو بھائی اور اس کے علاوہ ورون ہے پراتیق ہے پھر وہی بات میں نے نام لینے چروع کر دی ہے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ کہ دھرمندر ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں یش ہے اور ایک گلیز ہیڈوز کر کے کچھ ہے وہ بھی بچارہ بہت کمنٹ کرتا ہے اور یار پھر وہی بات ہے راجویر ہے اور ڈاکٹر انکت ہیں ایک انکت اور بھی ہیں اور بہت سارے دوست ہیں اور جے پرکاش بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ لگے میں کرونا سے لڑنے میں خدمت کر رہے ہیں وہ لوگوں کی اور اللہ ان پر کرم فرمائے اور وہ بھی ہیں اور وہ ایک دم سے دیکھتے ہیں ویڈیوز تو وہ بات کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں ان باکس میں ادھر ادھر آ کر تو بات یہ ہے کہ اور بہت سارے دوستیں یار منق سالوی ہے رشو ہے رشو دتا بہت سارے لوگیں دیکھیں میں نے آج کافی نام لے دی اس کا ہے مطلب نہیں بس یہ آ رہے تھے ابھی ذہن میں ہو سکتا ہے کسی اور دن لیکن یہ ہے کہ ان سمیت باقی سب بھائیوں کے میں نام جو ہے وہ لما امیت مشرا ہو گئے شاید آئی تنگ امیت ہیں تو وہ بھی بہت کمنٹس کرتے ہیں ہمیں اور بڑی اچھی اچھی سجیشنز دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں ضرور کروں گا آپ لوگ پریشان نہیں ہوں آپ کی یہ خواہش پوری ہوتی رہے گی اور بڑا اعترام ہے آپ سب بھائیوں کا اور ایک ایک اور ہے یار دیکھو نام ان کا میں ضرور لینا چاہتا ہوں شروب جو چیٹر جی یار میں شورجو 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 بھائی ہیں وہ بڑے تیلنٹیڈ اور بڑے سمجھدار قسم کے انسان لگتے ہیں کمنٹس سے احساس ہو جاتا ہے تو بہت سارے اور لوگ ہیں جن کی بات کریں گے سب کے نام بھی لیں گے اپنی نئی آنے علی ویڈیو میں جو ہمارا پلین ہے وہ یہی ہے میرا کہ یار آپ سے جو ہماری سٹوری ہوگی کرنٹ بات ہوگی ویڈیو میں ایک پریمیئر کالیجی اس نے مجھے ایک دفعہ اپنا نام بھی بتایا تھا وہ بھی کرکٹ کا بڑا زبردست برین لگتا ہے مجھے میرا دوست یار دوست تم نے ایک ویڈیو پر نام بتایا تھا اس وقت ذہن سے نکل گیا کافی پرانی ویڈیو تھی جب میں نے لاس سیشن کیا تھا لیکن کل میں تمہارا نام بھی ضرور ذہن میں رکھوں گا اور آج کی ویڈیو پر کر دینا تو انشاءاللہ میں نیکس ٹائم آپ سب کے نام ضرور لوں گا بہت شکریہ زندگین وفا کی اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنے بھائی واسے حبیب کو دیجئے اجازت اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس پر پوزوٹیو آئیے گا اس میں کوئی کمپیریزن نہیں لائیے گا بتائیے گا کہ کیا ہے جو میں نے مددہ بتایا گیا کرکٹر کو اپنے دائرے کار سے اپنی بانڈری سے بھار جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے زندگین وفا کی پھر ملیں گے سسریہ کار آدھا